بسم اللہ الرحمن الرحیم معضو سامین اگرامی قدر وفار کے مذبی تہواروں کی جو شریح سییت ہے اس حوالے سے جاندو دارشاہ کو آپ کے سامنے رکھنا ہے اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بعد اناثر معاشرے میں ایسے بھی موجود ہیں جو عیسائیوں اور یہودیوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہی نعوذ باللہ اللہ رب العدد کہہ لَقَدْ غَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ اللہ رب العدد نے کہا جس نے کہا عیسیٰ اللہ ہے وہ کافر ہیں لَقَدْ غَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَ وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے کہا تین کا تیسرا اور پھر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے کفر کو خود بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتنی خطرناک اور عظیم بات ہے کہ زمین پھٹ جائے آسمان گر جائے پہار ریدہ ریدہ ہو جائیں اس بات کے اوپر جو تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت نے بیٹا جنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ رب العزت نے کہا ہے ابن آدم مجھے ایک گالی دیتا ہے جب وہ کہتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں بیٹا ہوا اللہ رب العزت نے کوئی بیٹا نہیں کوئی جورا نہیں کسی بیوی کو نہیں چنوا سب کو معلوم ہے نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے نہ اللہ کی کوئی بلان ہوئی انہوں نے اللہ رب العزت کے بیٹے کو کہا کہ آج پیدا ہوئے آج مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج ہماری غیرت خمیت شرم ہے آپ کہاں پہ ہے آج ہم اپنے مسیحی بھائیوں کو یہ کہیں گے کہ تمہیں عیسیٰ کے پیدا ہونے کی مبارک ہو یعنی ہم انہیں اس چیز کی مبارک دیں گے کہ ان کے عقیدے میں مطابق عیسیٰ اللہ رب العزت کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمانوں یہ کوئی اعتدال کی راہ نہیں ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے حسن اخلاق کے بڑے بڑے نعرے لگائی دیتے ہیں کہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیانا اچھا ہے لاکہ ہمارا اور تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی افاد کو ان کے مذبی تہواروں پر مبارک بات دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر مبالک کوئی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسائیوں کو ان کے مذبی تہواروں پر برک دی خلافہ راشدین نے حضرت عمر نے تو کہا ان دنوں میں ان کی گرجہ کرو میں بھی نہ جاؤ کہ اللہ رب العزت کا عذاب نادل ہوتا ہے ابن قیم کا کہنا یہ ہے کہ یہ خنزیر کو زبا کرنے سے بہتر ہے کہ تم ان کو مبارک دو سارے فقہ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ کفار کے مذبی تہواروں کے اوپر ان کو مبارک بات نہیں دینی چاہیے اور مالکیہ نے کہا یہاں تک کہہ کہ ایک تربوز کو کاٹنا ان کے تہواروں میں یہ انسان کے قتل سے زیادہ شدید ہے اور بھی اس قسم کے اقوال موجود ہیں تو آئید مسلمان بھائیوں کے سامنے یہ درغاث ہے کہ حسن معاملہ تعامل اچھی طرح معاشرے میں رہنا اس کے لئے پورا سال موجود ہے لیکن کسی کے مذبی تہوار میں شرکت کر